سر یہ بتایا ہے کہ تاتار سب نے کہا ہے پڈی آئی پر جو ہے بندی لگایا ہے نجاریں ہیں وفاقیت بندی ہیں یہ فیصلہ کیے کیا کہیں گے سر یہ عوام ان کے اوپر پابندی لگائے گی یہ طریقہ ساپ جو لگانے کے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل سکس اس پہ لگے گا انشاءاللہ سر اس کی پریس کانفر کو کسید ہے تاتار سب اس کے غیرزن جیدہ آدمی ہیں اور اس کی یہ بکلاہات کی پریس کانفرس ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس پر کوئی اپنا لیگل رد عمل دے گی اور ہماری لیگل ٹیم اس پر مشورہ کر رہی ہے اور اکاورڈنگ جو لیگل ٹیم مشورہ کرے گی اس کے مطابق مخصوص نشستوں والا بھی معاملہ جو ہے وہ چیلنگ کر دیئے نون لکھ نے آج بازابتہ طور پر جو ہے وہ اپنی درخواست نیزستانی کے دائر کی انہیں کہا ہے پیٹی آئی نے تو مخصوص نیز سے مانگی نہیں تھی ان کو مخصوص نیز سے کیوں دی جا رہی ہے اس کا حق اگر کیا ہے تو انشاءاللہ مقابلہ کریں گے یعنی یہ تو لارجر بینج کا اور فل کورٹ بیسیجن ہے اس پر کوئی گنجائش نہیں ہو سکتا سر کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں پیٹی آئی کا اگر پابندی لگتے تو آپ کو پیٹی آئی کا اگلہ کیا مضامت جاری رکھیں گے جی جی بلکور کریں گے برپور مضامت کریں گے انشاءاللہ تر اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے سنب جوید صاحب کو بھی آج جو ہے وہ یہاں سے بیٹھ لے کر جایا جا رہا ہے لیکن میاں گل حسن صاحب نے یہاں پھوڑی طلب کیا ہے اس کیس کو کیسے دے گی میں اس پچھتا ہوں کہ جو عدیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے قابل تحسین ہے اور کسی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی جو نا جو بنیاد انسانی حقوق ہے اس کو وائلائٹ کرے اللہ اس میں یہ بتا دیجئے گا کہ نواز شیف صاحب نے جو مخصوص نیست میں فیصلہ ہے اس پر حیرت کا بھی ازار کیا کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ پٹی آئینے تو مانگی ندبین مانیں گے انہیں سکر لے دی باتے نہیں اس کو کیسے حیرت ہوئی ہے اس کوئی اس پر حیرت نہیں ہوئی اس کے اندر گرمی چوڑی بھی حیاء ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آہ ریجائن کرے کیونکہ اس وقت جو ہے نا اس کی پارٹی بری طرح ہار چکی ہے اور اس کی پارٹی کوئی اچھت نہیں لی ہے